اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیوز میں محمد مالک دو دن سے عمران خان پہ بین ہے ان کی کوئی تقریب نہیں دکھائی جا سکتی کوئی ان کا ریکارڈڈ یا لائیو نہیں دکھائی جا سکتا لیکن ایرونکلی دو دن سے پریس کانفرنسز چل رہی ہیں وزراء کی برفن لوگوں کی بات عمران خان کی ہو رہی ہے سو تقریب نہیں ہو رہی لیکن عمران خان ابھی تک سکرینز ڈومنیٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے آج سب سے سارا دن سسپنس چلتا رہا کہ کیا بنے گا عمران خان کے توشہ خانہ کیس میں جیسے بھی آپ نے سنا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے اب تیرہ مارچ تک ان کو قبر دے دیا ہے اور تاقید کی ہے کہ وہ سیشنز کورٹ میں پیش ہوں اور اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر سیشن کورٹ قانون کے مطابق آگے چیزیں چلائے سو یہ تو ہے رفلی جو چیز چل رہی ہے باقی انٹرسٹنگ الیکشن آج چوون دن پورے ہو گئے ہیں پنجاب الیکشن اگر آج سکیجول آ جاتا تو پنجاب کے الیکشنز بالکل آئین کے مطابق ہو رہے ہوتے وہ لیکن الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی ابھی ہم کر رہے ہیں دو چار دن اوپر نیچے ہوگا لیکن آ جائے گا برحال اور کے پی کا گورنر صاحب سے انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ میٹنگ کر لیں ان کو انہوں نے آفر دیا کہ ادھر آ جائیں تو آپ کی چیف الیکشن کمیشن اور کمیشن سے آپ کی کنسلٹیشن ہوگی اگر ہم آئیں گے تو پھر سیگیٹری اور ڈی جی لوگر آ جائیں گے سو وہ اس فیصلے کا بھی انتظار ہے وہ بھی کل تک پتہ لگے گا یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان در مین ٹائم ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر نکلی وہ یہ کہ کل آرمی چیف نے ٹاپ بزنسمن کے ساتھ ملاقات کی پاکستان کے آٹھ دس جو سب سے بڑے نام ہیں وہ ان سے ملاقات کی فنانس منسٹر بھی وہاں پہ تھے اور یہ کچھ چیزیں مجھے یاد آ گئیں کہ ایسی طرح کی یہ ایک میٹنگ بڑے شروع میں دوزار انیس میں اکٹوبر میں جنرل باجوہ نے بھی کی تھی اور اس وقت کے فنانس منسٹر بھی ان کے ساتھ تھے اور بزنسمن ان کے ساتھ تھے اور تب بھی میں نے بات کہا تھا کہ یہ ریت بڑی خطرناک ریت ہوتی ہے کہ جب آرمی چیف گورنڈ منسٹرز کے ساتھ بیٹھ کے بزنسمن کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ ان او وے اون کر رہے ہوتے ہیں اس پالیسیز کو تو کیا اس سے یہ اب میسج جائے گا کہ جو کرنٹ آرمی ڈسپنسیشن ہے اس نے اونرشپ لی ہے جو اکٹوبر دوزار انیس کے میٹنگ ہوئی تو پھر آہ سوالات اٹھے تو پھر آہ اسی آکٹوبر کے آخری ہفتے میں آہ پرائیم منسٹر امران خان دوسرک تھے تو انہوں نے بقاعدہ وضاعت دی کہ نہیں میرے سے پوچھ کے ملاقات کی تھی اور میں نے کہا تھا بالکل ملنے میں یہ وہ اس کی بھی ہم باتیں میٹنگی شروع کریں گے پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ملاقاتیں ہوئی پھر اس وقت کے آرمی چیف ایک بقاعدہ فنانس کمیٹی کے ممبر بھی بنے جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور پھر بعد میں بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں جا کے ختم ہوئی دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو باتیں یہاں شروع ہو رہی ہیں کیا ان کا بھی انجام اس قسم کا ہوگا بکاوز یہ ایک ایسی تیریٹری میں آپ جا رہے ہیں آرمی چیف کے which is a very interesting uncharted waters type ہیں دوسرا ایک اور interesting development ہوئی چیرمن نیب لگا دی گئے سولہ سال کے بعد کوئی آرمی جنرل آرمی جنرل سولہ سال کے بعد لگے ہیں انٹرسنگ بات یہ ہے کہ ان کے ناموں کے اگر آپ initials دیکھیں تو نیب بھی بنتا ہے نظیر احمد بٹ صاحب تو it's a nice interesting coincidence کہ وہ نیب کے ہی بنے اور لیکن اس ٹائم پہ ایک آرمی جنرل کا نیب کا چیرمن بننا کیا آنے والے دن government کے لیے opposition دونوں کے لیے سخت ہو سکتے کیونکہ میری جو اطلاع ہے اس کے مطابق یہ نام نا تو زرداری صاحب کی طرف سے آیا اور نا اسلام آباد میں پرائیم نیسٹر کی طرف سے آیا دوستوں نے کسی نے recommend کی اور وہاں سے انام آیا ہے اور ان کی حصی بھی ہے بٹ صاحب کی یہ military secretary بھی تھے اگرچہ یہ military secretary رہے ہیں with یوسف رضا گلانی also اور یوسف رضا گلانی کے ساتھ بھی military secretary رہے ہیں لیکن آپ کو یاد ایک infamous memo gate scandal ہوا تھا اس میں حسین اکانی اور سارا وہ scenes involved ہوا اس وقت یہ defense attache تھے واشنگٹن میں تو اس میں بھی ان کا کافی active role تھا سو ایک بڑی مزدار سی situation بن گئی ہے in the meantime آج بھی مریم ابھی as we speak جلسہ کر رہی ہیں شیخ خبرہ کے اندر وہی ان کا standard انہوں نے پہلے رگڑا جنرل فیض کو پھر رگڑا ساکر مصار کو پھر ابیمران خان پہ آگئے اور ان کا target judiciary ہے ان کا فوج ہے باتیں کہاں جا رہی ہیں یہ بڑی چیزیں پکتی سی نظر آ رہی ہیں تو اس سب پہ بات کریں گے مستر سٹوڈیو موجود ہیں رسول جاوید صاحب بہت شکریہ شاہ جی آپ کا عارف عمید بھٹی صاحب نے ہمیں لاہور سے join کیا ہے اور مظر عباس صاحب نے ہمیں کراچی سے join کیا ہے شاہ جی یہ بتائیں یہ جو کل میٹنگ ہوئی نا بڑی انٹرسٹنگ ہے اس کے اندر جو مجھے پلات ملی ہیں اس میں ایک تو ان کو یہ کہا گیا کہ ذرا خواصلہ رکھیں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور یہ بھی بتایا گیا کہ جوائنٹ وینچر کچھ پروجیکس ہو رہے ہیں انویسمنٹس ہو رہی ہیں اور جلد دو تین ماہ کے اندر اس کے بھی ریزلٹ سامنے آئیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی فیصلہ آفتیات دو دن تک بڑی امید ہے اور یہ بھی وہاں پہ کسی نہ تمغہ لینے کی کوشش کی کہ دیکھیں آئی ایم ایف تو کہتا تھا چھے فیصد مارکہ بڑھا دیں ہم نے صرف تین فیصد مارکہ بڑھایا ہے سب کچھ ہے لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ یہ بھی شاید وہاں بات ہوئی کہ سعودی ریبیا اور دوسرے یہ اس پر ہی فنڈز وغیرہ نہیں دے رہے کرزیں نہیں دیں گے یہ اگری کلچر اور دوسرے پروجیکس میں انویسٹ کریں گے تو وہ فوری طور پر نہیں آنا تو وہ زیادہ ٹائم لگے گا تو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ سارے ہیں آمی چیف سے ملوانا گورنمنٹ کی ریکویسٹ پر with بزنسمن and all that کیا یہ شارٹ ٹرم ہے تو سٹریٹیجی اچھی ہو سکتی ہے کیا میٹ ٹرم لانگ ٹرم کے لیے ڈیموکرائٹک گورنمنٹس کے لیے اچھی سٹریٹیجی ہے مالک صاحب عرص یہ ہے کہ اپنے نمو میاں میٹھو بننے سے مجھے بہت نفرت آپ کو یاد ہوگا بہت دن پہلے آپ نیوٹریالیٹی کا ذکر کر رہے تھے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ صاحب نیوٹریالیٹی کچھ نہیں ہوتی ماسٹرلی انیکٹیوٹی ہوتی ہے اور یہ کہتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ کچھ دیر پہ پالیسی نہیں ہوتی ٹھیک بنیادی بات یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی از خود جب کسی بھی آرمی جی خواہ وہ موجودہ ہوں یا سابقہ ہوں یا جو بھی رہے ہوں ان سے جب از خود روابط استوار کرتی ہے اور ملاقات کی خواہش کرتی ہے تو اس کا پہلا پیغام یہ ہوتا ہے بات کھل کے کرو کہ ان کو جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور جو وزیر خزانہ ہے اس پر اعتبار نہیں ان کی تسلی کافی نہیں ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب آپ ہمیں زمانت پروائیڈ کریں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ فینانس منسٹر صاحب نے ہی ریکویسٹ کی ہو کہ سر آپ ملنے زرہ زیادہ بیتر حوصلہ ہو جائے گا فینانس منسٹر صاحب جو عالمی معیشت کے نگے باہدارے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بعد کرنے کے دعوے کرتے تھے آئے میں اور میں ترے صدقے جامعہ جان دو تم یعنی دار صاحب کی یعنی توہین کر رہے ہو نہیں وہ تو جنرل صاحب نے میربانی کی ہوگی کہ یار ان کا بھرم رکھ لیں کہ یار یہ بزنس کمیونٹی کے لوگ بہت تنگ کر رہے ہیں روز ان کے فون آ رہے ہیں کبھی اس کا فون آ رہا ہے ان کا آ رہا ہے بہرحال دے آر ٹیکس پیئرز ملک بھی چلانا ہے ان بی کنسیوم آ لٹ آف وٹیور دی بھی ریاست کے جو بہرحال ہیں تو میرا خیال ہے کہ ملنا چاہیے تو صاحب آپ بھی تشریف لے آئیں ہم جب مل کے بیٹھیں گے تو ان کو کونفیڈنس آئے گا تو اگر ڈار صاحب میں اتنی سی بھی سیاسی عقل ہوتی تو کہتے کہ صاحب آپ ضرور انہیں تسلی دیجئے میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا لیکن یہ میرا استیفہ ہے ابھی آپ رکھئے کیونکہ ابھی اگر ہوگا فرض کریں عام تو ایسا نہ ہو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری نیگوسیشن دوبارہ کسی کے سیمیں پڑ جائے تو صاحب جیسے ہی آئی ایم ایف سے ڈیل ہو جائے تو اس کو آپ وزیراعظم صاحب کے حوالے کر دیجئے گا اور میں چلا جاؤں گا کم از کم اتنا کہہ کے ضرور کر دے ان کے وہاں بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ آرمی چیز صاحب نے ہماری بزنس کمیونڈی کو یقین دلوایا ہے کہ فکر نہ کریں اب یہ ڈار صاحب کو میں بتاؤں گا ان کی اقل ختم ہو گئی اور آپ کے خدشات کو لک آفٹر میں کیا کروں گا تو ڈار ہیس سرنڈرٹ ہیس ایتھارٹی پٹ ہیس ہیپی اباؤٹ اٹ کیونکہ وہ آئے اسی مقصد کے لیے تھے کہ ان کے خلاف مقدمہ ختم ہو گئی ہے لیکن لیکن اس کا ایک اور انگل یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر آرمی چیف کی ملاقات ہو رہی ہے بزنس کمیونٹی سے اور گورنٹ obviously on behalf of the گورنٹ ہی ہو رہی ہے تو یہ ایک گورنٹ اس کو اس طرح بھی تو دیکھتی ہے کہ یہ اتنا strong message ہے opposition کے لیے عمران خان کے لیے باقیوں کے لیے کہ دیکھیں تھک کے کھڑے میں ہمارے پیچھے اور ہمیں full support institution کی اور اس حد تک support ہے کہ they are even communicating by nervous business community تو اس کا ایک positive spin نہیں ہے یہ آدمیہ مصبت reporting کر دو مذہر مالک اس کا message ایک عام آدمی پر کیا جائے گا یعنی میں عام آدمی سے وہ بالکل ایک lower cadre کی بات نہیں کر رہا even ایک middle class کی کہ کیا آرمی موجودہ حکومت کی معاشی policy کو indoors کر رہی ہے اور اگر indoors کر رہی ہے تو میرے لیے تو کوئی relief نہیں ہے اس کے اندر اس معاشی policy میں اب تک میں تو مہنگائی تلے دپتا جا رہا ہوں میں government کو government کو ان کے finance minister کو prime minister کو جو ہے مورد الزام ٹھہراتا ہوں اس ساری policy کی اور اگر آپ نے business community کو یہ confidence دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کی ان policies کو indoors کر رہے ہیں ہیں یہ جو message ہے یہ میرا خیال میں جو ہے وہ ایک اور یہ جو آپ نے بات کی ہے sorry interfere کرنے کا لیکن i think یہ add on میں کر دوں یہ جو ابھی ایک server report آیا ہے public pulse report ابھی آیا ہے اس میں بھی انہوں نے 32% لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کی مہنگائی پی ٹی آئی کی policies کی وجہ سے ہے لیکن 68% ڈبل اس سے سمجھتے ہیں کہ موجودہ government کی وجہ سے مہنگائی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو government کی unpopularity ہے اب خطرہ یہ ہوگا کہ وہ unpopularity ادارہ بھی share کر لے گا اپنے پہ یہی تو دیکھے نا اب اگر اگر فرض کریں business community کو انہوں نے یہ یقین دلایا ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی تو ایک طریقے سے انہوں نے ایک سہارا دیا نا حکومت کی policies کو اور اگر حکومت کی policies کو سہارا دیا ہے تو indirectly انہوں نے business community سے یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ بہت زیادہ react نہیں کریں تھوڑا سا انتظار کریں تو میرے خیال میں تو یہ message ایک ایک general public کے لیے تو کوئی بہت positive نہیں جائے گا ہاں ہو سکتا ہے کہ اگلے ایک دو مہینے میں کوئی policies ایسی آجائیں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ کہ آپ کی economic situation اتنی جلدی سملنے جا رہی ہے یہ تو situation اور جتنی aggravate situation ہوگی تو پھر کہا establishment پھر کہاں جا کے کھڑی ہوگی پھر تو business community بھی تھوڑی تھی پریشان ہوگی کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے establishment اور موجودہ government کے درمیان یہ جو کم سے کم economic policies کیوں گے ماضی میں بھی recently مجھے یاد ہے مفتہ اسماعیل صاحب نے ہی ایک مرتبہ مجھے بتایا تھا کہ ایک جگہ جو ہے عامی چیف نے تمام جو ہے ایون ایون اس وقت قالبن شوقترین کو بھی بلایا تھا اور اس سب کو ایک ایک تریخے سے ایک کمرے میں بند کر کے کہا تھا کہ بھائی آپ بنائیں نا policies کو economic policy کس طرح مرکو economically تو پریشان establishment ضرور ہے لیکن اگر اساق ڈار کے ساتھ یہ ملاقات ہوئی ہے تو آپ میٹنگ کی بات کریں یہ سپٹمبر 2020 میں کراچی میں ہوئی تھی جب core commander کراچی کے headquarters میں ایک میٹنگ ہوئی تھی top businessman کے ساتھ اور وہاں پہ بڑی کھل کے باتیں ہوئی تھی ہاں بالکل ہوئی بالکل ہوئی تو یہ جو یہ جو اب یہ جو میٹنگ ہے یہ ایک ایسے موقع پر ہوئی ہے کہ جب بہت زیادہ حکومت معاشی طور پہ اور اس حوالے سے اپنی معاشی policy کی وجہ سے ایک بہت تنقید کا نشانہ بن رہی ہے تو اب مجھے نہیں پتا business community نے اس کو کس طریقے سے لیا ہوگا اور آگے چل کے اس کی کیا assurance ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی کیونکہ لوگوں کی سطح پر تو اب تک حکومت کے پاس کوئی relief نہیں اور آنے والا وقت اور مشکل مجھے نظر آ رہا ہے بھٹی صاحب میری اس میٹنگ اپارٹسمنٹ سے دو لوگوں سے بات چیت ہوئی جو اس میٹنگ میں تھے وہ تو بڑے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بڑی تسلی ہوئی ہے خاص طور پر سمگلنگ کی بھی بات ہوئی آپ کو یاد ہے کل پر سوئی انٹیریم منسٹر نے تو ہاتھ اٹھا لیے تھے کہ ابھی بھی بوریوں میں ڈالر جا رہے ہیں افغانستان سمگل ہو کے تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی کل بات ہوئی تو وہاں پہ ہمیں کہا گیا کہ بڑی سختی کی جائے گی ڈالر سمگلنگ روکی جائے گی اور جو ہورڈنگ شورڈنگ ہو رہی ہے اس پہ بھی بڑا سخت طریقے سے بات چیت ہوگی لیکن تھوڑا سا بھوصلہ کریں اچھے دن آئیں گے سب کچھ آئیں گے تو پھر میں نے دوسر سبجیک پہ جانا ہے آپ کے نزدیک بھی گورنمنٹ کو تو شاید فائدہ ہو جائے اس میٹنگ سے اور بزنسمن کو تو حوصلہ آ جائے کیا لانگ ٹرم کے اندر انسٹیوشن پھر وہی رسک نہیں لے رہا جب بینر باجوہ نے لیا تھا جب وہ بزنسمن کو بار بار مل رہے تھے گورنمنٹ کے بحاف پہ کانفیڈنس دینے بھی تو برائی نہیں ہے نا اگر ایک پریشان ہوئے میں ہیں ٹاپ کے آپ کے بزنسمن ہے وہ کہتے ہیں ہم کاروبار لے جائیں گے اگر ان کو آپ حوصلہ دیں تو وہ بھی تو برا نہیں ہے اگر آپ نے اس میں ساگڈار نے نومبر سے پہلے کسی ملاقات میں اہم رول ادا کیا ہے جو می فلی فلیٹ کی بجائے ادھر سے کو پونے گھنٹے کی ڈرائیب پہ ہوا وہ اس کو ریسکیو کیا جانا تو ایک اچھی بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ ذرا جاغ دے رہنا میں نالا فکر نہ کرو بلکہ اس گالدہ ذکر بھی نہ کرو جو ماچی تباہی اس وقت ہے جو آپ نے آئنسٹائن بلائے تھے ارستو صاحب بلائے تھے اساگڈار صاحب ان کے پلے کیا رہ گیا انہیں کون اگر بتائے گا کہ ایک آرمی چیف جنہوں نے سرحدوں پہ کی دو جنگیں لڑی ملک اسلامتی کیا جنہیں زیر زبر نہیں پتا بزنس ایک بالکل الگ سٹیٹیجی ہے پاک پھوج کی وجہ سے ملک ہے لیکن ان کا کام یس سر کہنا ہے وہ بزنس کی سٹیٹیجی نہیں بناتے ان کا اپنا ایڈٹ باہر سے لوگ کرتے ہیں میرا نہیں خیال کہ صرف اس کے علاوہ اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے دیا ہے کہ میسیج ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی میں اگر آپ کہیں اتماز آجے تو اس طرح نہیں اتماز آتا جس کے پیٹ میں آنکھ میری خراب ہے کانوں میں میں دوائی ڈالتا جاؤں آنکھوں سے بھی انہا ہو جاؤں لیکن بہرحال میرا خیال ہے یہ پروگرم دوسری طرف چلے جائے گا مریم صاحبہ نے دیکھیں عمران ہاں پہ پبندی لگوا آئی اور ہر وزیر عمران سے شروع ہوتا ہے عمران پہ ختم ہوتا ہے اس سے دس کنہ زیادہ زکر ٹی وی پہ عمران ہاں خود کرنے لگ پڑے ہیں وہ یہ اکل کے اندھے ہیں برزا مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے مجھے بریک لینا ہے بریک کے بعد آ گئی بڑی باتیں کرنی ہیں پولیٹکس پہ اور کچھ کیسز کے اوپر بھی لیکن اس سبجیک کو تو میں صرف یہ کہہ گے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنی جلدی سات ماہ کے بعد یہ حال ہے گورنمنٹ کا کریڈیبلیٹی کا کہ ان کو جانا پڑتا ہے آمی چیف کو اپنے ٹاپ بزنسمن کو حوصلہ دیرانے کے لیے تو پھر آئی تنک کوئی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے بہت جو ہم فنانچل ٹیم کی باتیں سن رہے ہیں یقین مانے وہ بڑی ہی پریشان کن ہیں ایک سیریس جس ہو کہتے ہیں نا کپیسٹی کرائیسس نظر آ رہا ہے پرحال دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا ان کی کریڈیبلیٹی بچاتے بچاتے گورنمنٹ کی انسیوشن کی اپنی کریڈیبلیٹی تو نہیں خطرے میں ڈال رہا خیر اس سورس کے ساتھ بریک میں جاتے ہیں بریک کے بعد آکے اور بھی بہت سی باتیں ہیں جی ولکم بیک کی دوشو شاہ جی ایک قوک پھر ہم نے دوسری چیز پہ جانا ہے چیہ میں ناب لگے ہیں جنرل صاحب سولہ سال کے بعد بڑے آٹ آز آ بلو لگے ایک دم سارا چانک ہو گیا کوئی آنے والے چیزوں کا تو کوئی انڈیکیشن نہیں ہے ایک آنوی جنرل لگے ہیں آج سولہ سال بعد شاید کچھ دنوں میں وہ جو بانی چیئرمن تھے جنرل عمدت صاحب کی طرح عمل کریں گے یا شاید بعد میں کریں اور بات ازا خالد مکور صاحب کی طرح کریں گے لیکن کہہ رہے ہیں لوگ پر ان دونوں میں سے کوئی بات پہلے کریں گے یا تو پہلے طور پر ان کی تسلی کے لیے کیونکہ یہ ہو رہا تھا نا جی کہ ہمیں تو رکڑے ملے ان پہ تو کوئی نہیں کیونکہ دیکھئے نا ابھی بھی عمران خان صاحب سینہ پھلا کے کہہ سکتے ہیں نا آ جا کے ایک توشہ خانہ ہے نا تو اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ میرا تحفہ میری مرضی اچھا دوسرا اس پہ ناراض ہونا چاہیے تھا تو وہ ایم بی ایس کو ہونا چاہیے تھا تو ابھی تین چار دن پہلے ہی انہوں نے کہا کہ وہ تو میرے ساتھ رابطے میں ہیں بلکل رابطے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے تو جب جس نے تحفہ دیا اسے کوئی اعتراض نہیں میرا اپنا یہ خیال ہے میں سب سے پہلے بہت جلدی جلدی میں تمہیں یہ بات کروں گا دیکھو یہ پکڑ دھکڑ اور نیپ کے سریعے کچھ کام نہیں ہو سکتا سوئی اگریڈ یہ نائنٹین نائنٹین نائن میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا تمہیں پتہ ہے انہیں شیونگ کے بلیڈ بھی نہیں دیے گئے تھے اس کے باوجود کیا ہوا جو لوگ پہلے حلے میں پکڑے گئے تھے کیا ان میں سے کم از کم ساٹھ فیصد لوگ بعد ازاں جنرل مشرف ہی کی کیبنٹ میں نہیں رہے یہ تھی یا نہیں بات تو لہٰذا میرا اپنا خیال ہے کہ اس طرف زیادہ توجہ آپ نہ دیں میں آپ کی خدمت میں صرف ایک بات کروں گا یہ جو بھٹی صاحب نے بھی فرمایا رہا کہ جی آنکھ میں درد ہو تو کان کے لیے نہ جائیں سر اب کاروبار کی ادھر بہت سمجھ دیکھئے انہوں نے ایک ہاؤسنگ سکیم شروع کی اس نے اتنے بچے دیا ہیں کہ اب ہر ملک میں آپ کو وہ ہاؤسنگ سکیم بنانی پڑتی اس سے پہلے دیکھئے حبیب اللہ خٹک صاحب آرمی چیف نہیں ہو پائے تھے اتفاق سے سمجھ بھی تھے ایوب خان کے انہوں نے اس ملک میں آٹو انڈسٹری شروع کی تھی اور ماشاءاللہ اس نے جتنی ترقی کی تو اس لیے اب وہ بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اتنے ہی بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں جتنا آپ کا بگس یعنی ٹھیک اپلائیزر ہوسٹی منٹ ہو مزہر مزہر لہذا ان کی ایکانومی کے بارے میں وری ایکسپرٹیز کو کم از کم میں تو آپ کوئسٹنی کروں گا چلے آپ لیکن اور ابھی انہوں نے اگر شمالی وزیرستان سے ریکارڈ نمبر میں اور ایک تاریخ بناتی تعداد میں گیس اور تیل بھی نکال دیا تو مزہر آپ کے خیال میں سگنفیکنس ہے کہ اتنے عرصے کے بعد ایک آمی جنرل لگے ہیں اور یہ نوٹ نیسیسریلی زداری صاحب یا کسی کی ریکمینڈیشن نہیں تھی یہ بس ہو گیا یہ بس ہو نہیں گیا ہے یہ بلکل سگنفیکنس ہے پتا چلے حسین حقامی کی ہو میرا خیال ہے مالک یہ بلکل سگنفیکنس ہے اور یہ جو موجودہ حکومت ہے یا ان کی کوئلیشن پارٹنرز ہیں یہ بھی شاید نہیں سمجھ رہے ہو این ممکن ہے کہ آگے جا کے ان کے بھی گلے پڑے یہ ساری چیزیں کیونکہ نیپ ویسے بھی جب نہیں تھے جب صرف پیورلی سیویلینز تھے تب بھی اور اب تو اور زیادہ ہے سیویلینز کنٹرول سے باہر جاتی جا رہی ہے اور یہ جو چیزیں ہوں گی اب آپ نیپ کے چیئرمن کی یعنی نیپ کی قانون میں جو سب سے بڑا فلو تھا وہ تھائی نیپ کی چیئرمن کی انپرسیڈنٹڈ پاور ان پاورز کو مزید جو ہے بڑایا جا رہا ہے بجائے اس کے ایک اس کو ڈی سنٹرلائز کرتے اور جو ریجنل ڈیریکٹرز ہیں ان کو پاورفل کرتے ان کو پاورو کرتے نیپ کے چیئرمن کی اتنی بڑی اتنی طاقتور ہے کہ صرف جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کا ایک کام ہوتا ہے کہ نیپ کا چیئرمن کو کمپرمائز کر لیں پوری نیپ کمپرمائز ہو جائے گی یہ گورنمنٹ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہی انہیں یہ مزید ان کو پاور دینے جا رہے ہیں نیپ کے چیئرمن کو اور آنے والے وقتوں میں بلکل ایک نیپ ایک ایسی بنے گی کہ جس میں مسلم لیگ نون بھی بنے گی ٹارگٹ ہوگی پیپلز پارٹی بھی ٹارگٹ ہوگی پی ٹی آئی بھی ٹارگٹ ہوگی بیروکریسی بھی ٹارگٹ ہوگی تو نیپ کا ایک بلکل وہی پرانا اسٹرکچر جو ہے این ممکن ہے آگے چل کے ریوائی ہو جائے آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا بہت شدید ردعمل نہیں آیا ان کے اپوائنٹمنٹ پر اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پہلے تو پی ٹی آئی بہت پوزیشن لے رہی تھی بردی صاحب آپ کے خیال میں بھی یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ آنے والے وقتوں کے لیے آنے والے دنوں کے لیے ہیں اور خاص طور پر ایسے موقع پر جب سپریم کورٹ کے سامنے بھی یہ کیس چل رہا ہے نیب قانون کا دیکھیں فیلحال تو دس اپریل کو لایا گیا ہے اور وہی پالیسی ہیں آج اس وقت تک ایزٹ اس سے زیادہ تیزی اور شدت سے جاری ہیں فیلحال تو یہ یقین دہایا کرایا جا رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم لا رہے تھے اس میں ہم آپ کے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ میں لاکے بیٹھے ہیں اوہ خون لیگ اوہ مافی چاہ تو خون لیگ کہہ دیا نون لیگ ان کی تاریخ ہے ایکس جسر سبان کو ایکس جنرل سبان کو خمیشہ نوازنا مجھے سمجھ میں نہیں آتی ایک ایکس جائج صاحب کی بے پناہ تنہا ہوتی ہے وہ رزق حلال میں آپ کندہ کچن چلا سکتے ہیں بہت آنی ایک جنرل صاحب کو جو مرات ملتی ہیں وہ ما شاء اللہ اتنی ہوتی ہے کہ رزق حلال سے کچن ہے کیوں یہ ان لوگوں کو تائنات کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو صرف ایک کام کرنا ہوگا آپ تاب سلطان صاحب کو میں وین ہی واز اے ایس پی اس وقت سے جانتا ہوں ایک دور ان سے ملے کیا ڈیمانڈ تھی ان کی یہ دراصل ملک لگے شیخ بٹی صاحب قانون قانون ہی آپ نے ایسے بنایا بھائے قانون ہی ہے انہوں نے خود ایسا قانون بنایا بھائے ہمارے پارلمنٹ ایریانز نے کہ وہاں لگے گا ریٹارٹ میروکیر لگے گا ریٹارٹ جج لگے گا ریٹارٹ جج لگے گا نہیں 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 میری سممشن ہے قانون تو ہے نہیں قانون تو یہ لکھا کسی بے گناہ پر پرچانی ہو سکتا قانون تو یہ لکھا ہے عوام کی جان و مال کی افادت حکومت میں پوائنٹمنٹ کے طریقہ کامرے دینی ہے ہاں اگر جو میرے محترم مستاذ نصر جوہے صاحب نے کہا ہاؤسنگ کی اتنی مجھے تھارٹی لے دیں آنے والے ایک میں نے ایک بریک لینا ہے مجھے ایک چیز بتائیں مجھے ایک بریک لینا ہے مریخ پہ بنا دے مجھے ایک بات بتائیں مجھے میری بات کا جواب دیں اور آرٹیٹیکٹ ہوں گے میں مریخ پہ بنا ہوں میں نے بریک لینی ہے مجھے جواب دیں کیا آنے والے دنوں میں جسنا نیب اب یہ دوبارہ یہ ہو رہی ہے کیا دونوں کے لیے سخت اطلاعیاں ہو سکتی ہیں دیکھیں حکومت سے تو حکومت نہیں چل رہی صرف ایک کمیٹمنٹ ہے میں اب بھی قائموں محترم نواز شریف صاحب کی کہ امرانہا کو نحل کرو گرفتار کرو مجھے لگتا ہے اے یہ اے ووٹی نے نہیں وسنا اے ووٹی نے نہیں وسنا اے مولوی نے پہلے ہی کہتا سی پائی نے ہاں چینی کیتی تو مجھے آنے والے دنوں میں خاصے بڑے بڑے مگرمچ جائیں گے لیکن اس کے لیے آپ کو ایک پتہ نہیں پرپل ٹرائی ہے وائٹ شٹ ہے ان سے مشاورت ضرور کریں یہ گھاڑی نہیں چل لی اس کے چاروں ٹائر پنکچر ہے انجن پر بیٹھ گیا ہوا ہے بیٹھ فیل ہے یہیں پہ بریک رہتے ہیں یہیں پہ بریک رہتے ہیں انجن میں کوشش کرتے ہیں کہ گھاڑی میں پھوڑی جی جان ہے انجن سٹارٹ ہو ہمارے ساتھ رہیے گا ابھی ایک دو اور سنسٹیف باتیں stay with us جی ویلکم بیک ٹو دو شو ابھی ہم دوسری باتیں کر رہے تھے تو ٹرسٹ عمران خان صاحب انہوں نے ایک نیا مزائل داگ دیا ہے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے انہوں نے کہا کہ میں لانچ کر رہوں الیکشن کیمپین لہور سے اور کل ریلی ہوگی انشاءاللہ پنجاب کی پی ریکارڈ ٹرن آٹ اور انہوں نے کہا پی ٹی آئی بھی ٹی آئی بھی ٹیک آن پی ڈی ایم پارٹیز کہ پی ڈی ایم پی ٹی آئی اب فول مقابلہ کرے گی پی ڈی ایم کی پارٹیز کا اور ان کی پش پرہ ہی کرنے والے وہ لوگ جو نیوٹرل ایمپائر ہونے چاہیے تھے پلاس ریاستی مشینری اچھا بھی سنے پہلے آج پر ویز علی صاحب نے کیا کہا مران خواہ صاحب جس بندے کا نام لیتے ہیں نا میں نہیں لیتے انہوں نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ فوری طور پر جوائن کریں نواز شریف شباز شریف کہ آپ اس وقت میرا حال ہے کول میں پڑھتے سے بستا لے گئے جب نواز شریف شباز شریف کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا تھا پچیس سال پہلے تو آپ کے سمجھ دے کہ میں جانتا نہیں ہوں آپ جو سودہ بکی نرابدار میں یہ آپ کی سیاسی سوچ بھوچ کا اندازہ ہے شاہ جی بیری قوکلی باقیوں کومنٹ لیں پریزر آئی کہتے ہیں وہی صاحب میں نام نہیں لوں گا نام لینے پہ وہ تو بین ہو گئے نا تو یہ سودہ نہیں بکنا اب انہوں نے کہہ دیا ہے وہ نیوٹرل ایمپائر ان کو بھی میں رگڑوں گا انہوں نے سرپرس بھی کہہ دیا یہ پھر کدھر جا رہی ہے ایک طرف خانچہ پہلے کہتے ہیں میرا انسٹیوشن سے کوئی جھگڑا نہیں ہے میں تو بات کرنا چاہتا ہوں وہ مر سے بات نہیں کر رہے پھر پچھلے دو تین دن سے ٹیمپریچر ٹوٹل اوپر چڑھا دیا اب یہ لیٹسٹ آ گیا نہیں تو بکو صحیح ہے جیسے دیکھئے بہت دنوں سے دیکھئے بہت دنوں سے کہا جا رہا ہے نا پاکستان بدل گیا یہاں یوت پل جائے ٹھیک ہے تو آج عمران خان صاحب نے یوت کے حقیقی نمائن دے جناب بچودری پرویز علیہ صاحب کو اپنی جماعت کا صدر بنوا دیا ہے تاکہ خدا نہ خاصا کچھ ہو تو نوجوان نسل جو ہے اس لڑائی کو آگے بڑھا سکے آپ نے سرکیزم نہیں آپ کو اپنے سوال کا جواب چاہیے پہلے اس پی آئیں مجھے شوڈاؤن نظر آ رہا ہوں کہ آج انہوں نے میرا اپنا خیال ہے جس تقریر کی وجہ سے وہ بین ہوئے ہیں اس تقریر میں انہوں نے کلیرلی یہ کنوے کر دیا کہ وہ اپنی دانست میں ناکام ہو چکے ہیں نیک رہ پر چلانے کو سر پر حسن اب انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ آپ ٹھیک نہیں ہوئے لہٰذا پھر ہٹ کے مطلب اب کھل کے مظہر کیا یہ لیٹس ٹویٹ خان صاحب کا کیا ہے پھر اب ڈیکلیریشن آف وار ہے کہ ٹھیک ہے یار بہت ہو گئی میں نے میٹھا بھی بن لیا اچھا بھی بن لیا دو دن پہلے جسد عمر میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے بڑا ریولوشنری انہوں نے ایک کنسیلیٹری فارمیلا بھی دیا کیا اس ٹویٹ کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے پھر وہ ہم اور تم لڑائی جی بظاہر تو یہی لگ رہا ہے ملک کیونکہ انہیں اس دوسری طرف سے کوئی اس طرح کے سگنلز نہیں آ رہے تو اب وہ پہلے تھوڑے سے فلیکسبل ہوئے تھے تھوڑا سا کمپرمائزنگ ہوئے تھے اب مجھے لگتا ہے کہ وہ اس چیز کے لیے تیار ہو گئے ہیں اب اس کے نتائج ہو سکتا ہے وہ یہ اپریہنڈ کر رہے ہوں کہ چیزیں جو ہے کہیں پنجاب اسیملی اور خیبر پختون کا اسیملی میں الیکشنز منپلیٹ تو نہیں ہونے جا رہے کچھ اس طرح کی ان کو اپریہنشن ہو کہ ان کا راستہ ہر صورت میں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے لہذا انہوں نے ہیڈ آن لینے کا اندیا دے دیا ہے اور کل ان کی تقریر جو کے دائرے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے عجیب و غریب ہماری ہاں جو میڈیا پرسیپشن ڈیولپ ہو گیا ہے گورنمنٹس کا کہ وہی سمجھ ہی نہیں رہے کہ آج کے دور میں پابندی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہوتی اور وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوتی آپ چینل کو اے آر وائی کو بند کر دیا اور دوسرا بینٹسٹری میڈیا رسپونسبلی طریقے سے قوائد کے مطابق کام کرتا اب ہر چیز وائلڈ ویسٹ میں پھینک رہے ہیں جو جو ویب کی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے دیکھیں انرسپونسبل چیزیں ہوتی ہیں آئی اگری ویڈیو خیر انیوے وہ دوسری بحث ہے اس پہ آپ بتائیں آپ کے نزدیک کیا یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ بات جا رہی ہے خان صاحب کی اور انسٹویشنز کی بظاہر تو یہی لگ رہا ہے مالک بظاہر تو یہی چیز لگ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ جو بیچ میں جس طرح کی کچھ لوگوں نے کوشش کی ہو تو ان کو وہ رسپونس نہیں مل رہا اور اس کو آپ اس سے بھی جوڑ سکتے نا کہ دیکھیں اساق ڈار صاحب کی جو میٹنگ اور بزنس کمیونٹی کی اور آرمی چیو کی میٹنگ نے تو یہ خیر عمران خان نے اس کو دوسرے انداز میں بھی لیا ہوگا کہ اب ان کے ان کو یہ لڑائی لڑنی پڑے گی اہم ممکن ہے کہ وہ ان کی ساری نظریں اور ساری جو طاقت ہے وہ شاید جوڈیشری کی طرف جو ہے وہ جاری ہے کہ جوڈیشری ان کو بیل آؤٹ کرے گی جوڈیشری ان کو جو ہے اس لیے وہ زیادہ اور اگریشن دکھانے کے موڈ میں نظر آتے ہیں کل کا کل اور آئیے جو الیکشن کیمپین ہوگی اس کی جو پہلی کچھ تقریر ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوں گی کہ وہ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں اور انہیں آگے نظر کیا آ رہا ہے اس سارا مندر نامہ ہمارے سامنے آ جائے گا کل کی جو اس کا خریر ہوگی وہ ایک ٹون سیٹ کر دے گی بڑی صاحب یہ بتائیں ایک طرف ہے ایک بہت کانفیڈنٹ عمران خان ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پبلک سپورٹ بھرپور ان کے ساتھ ہے دوسری طرف ایک بہت ڈیسپریٹ رولنگ الائنس ہے گورنمنٹ ہے جو کہتے ہیں کچھ دنیا ادھر کی در ہو جائے ہم اس طرح الیکشن نہیں کروائیں گے تیسری طرف طاقت و ریاست ہے اگر ان تین کے کلیش کے اندر جمہوریت بچے گی جمہوریت میں جائے گی سیاست بھی جائے گی سیاست کو دفن کر رہے ہیں سیاستدان اپنی انتقام کی وجہ سے اپنی اہم کانہ پالسیوں کی وجہ سے ان فیکٹ عمران خان نے جو آج ٹویٹ کیا ہے اس کے پسے پردہ حقائق ہیں کچھ عرصے سے عمران خان کی ادارہ تو انہیں ادارے کے چند لوگوں سے نہیں بن نہیں جو صدر پاکستان عارف علوی ان سے ملاقات کر کے آئے تھے انہوں نے ایک میسیج دیا تھا جس کو میری اطلاع کے مطابق انہوں نے سو فیصد دو تین چیزوں پہ انکار کر دیا تھا انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں کہ فلان بندے سے ملاقات کر لیں فلان کی طرح سے میسیج انہوں نے کہا میں ان سے نہیں کروں گا اس ایشو پہ کر لوں گا تو عمران ہاں پر دیکھے مجودہ حکومت میں اتنی سکت نہیں ہے بہت کمزور حکومت ہے کہ یہ ایک چہتر پرچے کر سکے مقاب کو قاتلہ نہ حملہ ہو مقدمہ بھی درج نہ ہو تو کچھ نہ کچھ پناہی تو ہے تو اب وہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں میدان میں ہوں اگر یہ نہیں باز آتے خود بھی انہوں نے کہا دوبارہ مجھے ماننے کی سادش کی جا رہی ہے تو میرے خیال میں ہمارے سیاست دان اس وقت مچورٹی نہیں دکھا رہے وہ اپنی حکومت کو چنانے کے لیے اداروں کا کندہ استعمال کر رہے ہیں جس میں آپ نے کہا چند دن پہلے بہت دو دن پہلے ملاقات ہوئی تو یہ سیاست اور جمہوریت جیسے انہوں نے عمران ہاں پر وزیر عبدیل قادی مریم صاحبہ گجناہ والا میں سرگودے میں جو کہا میں لفظ نہیں دھرا سکتا تو آٹھ وجہ کی پرائیم ٹائم پہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت شوشل میڈیا دیکھیں بڑی جا میرا وقت حتم ہو گیا راجین حالات واقعی بہت سیریس ہو گئے اور میں صرف اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ میری آج ایک بڑے امپورٹنٹ منسٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی پیٹل منسٹروں نے بڑے خوفرار ایک جملہ بولا میں الیکشنز کی ان کی ڈیسپریشن کی بات کر رہا تھا تو انہوں نے ان کا اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو کونسی قیامت آ جائے گی سپریم کورٹ ہمارا کیا کر لے گی اور میں نے کہا کہ انہارکی ہوگی سب کچھ ہوگا نہیں میکسنم کیا ہوگا الیکشن کمیشن پر آئے گا نا کر کیا لے گی سپریم کورٹ ہمارا اگر اب یہ سوچ ہے اور ادھر سے یہ کلیش ہو جائے پھر اللہ ہی رحم کرے آپ اور میں پتہ نہیں ہم تو کسی کا ویسے بھی کچھ نہیں کر پائیں لیکن لگ یہ رائے کہ حالات بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں and we hope sanity prevails اجازت دیجئے اللہ حافظ